موسیقی کسی کے کام جو آئے کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں برایا درد اپنائے اسے نسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے نسان کہتے ہیں موسیقی موسیقی آپ نے کبھی کسی جانور کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی جانور کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ کبھی بانٹ کر کھاتا ہے کیا اور ایک انسان ہی ہے جس کو اپنے کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس دنیا میں باقی جتنے جیو جنتو ہیں سب کو اپنے کھانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اسی لیے ہمیشہ مان کر کے چلیے کہ اگر آپ انسان ہیں تو کسی نہ کسی کو ایک نوالہ ضرور دیجئے یہ مان کر چلیے کہ اس کے اندر سائیں ہیں دعوالکر جی کے ساتھ ہی بابا نے ایک بڑی مزاکیہ حرکت کی تھی جب دعوالکر جی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی یہاں کوٹ کی کمیز پر کچھ چنے کے دانے تھے بابا نے ان سے مزاک میں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو چھپ کر کے کھاتا ہے دعوالکر جی نے کہا میں تو ہمیشہ بابا آپ کو یاد کر کے کھانا کھاتا بابا نے کہا ہمیشہ دعوالکر جی اس سمیں جواب نہیں دے پائے ہم لوگ بھی جب بھی کھاتے ہیں کہ ہر بار اس کا شکریہ آدھا نہیں کرتے نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دے گی اور ایک حصہ سائیں کے نام پر کھانے کا نکال دیجئے ہمارا درشن کتنا سمردہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارے گھر میں پہلی روٹی بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں گائے کی روٹی ہے دوسری روٹی کتے کی روٹی مان کر کے چلتے ہیں ان کا حصہ پہلے نکال لیتے ہیں یوں بھرنے کو تو دنیا میں پشو بھی پیٹ بھرتے ہیں یہ انسان کا دل جو وہی پرمارت کرتے ہیں یہ انسان کا دل جو وہی پرمارت کرتے ہیں وہی پرمارت کرتے ہیں پتھک جو پتھک جو پانٹ کر کھائے پتھک جو پانٹ کر کھائے اسے انسان کا حیث ہے کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کر آیا گرد اپنا آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں اسے انسان کہتے ہیں اسے انسان کہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس دھن کے جوکیدار ہیں ہنت میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا پکی بات ہے پکا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس قطعہ کو ریکارڈ کر لیجیے I bear a testimony to it کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں اب ایمان اب ایمان کس بات کا سواب ایمان رکھئے اب ایمان نہیں سواب ایمان بڑی چیز ہے لیکن اب ایمان آپ کو نیچے گرا دیتا ہے میں نے کیا ہے میں کر رہا ہوں میں کروں گا آپ ایسے بہتوں کو پتا نہیں ہوگا شرڈی میں ابھی کچھ سال پہلے بیس اکڑ زمین پر ایک سائن آشرم نام کا کمپلکس بنایا ہے اور چونکہ آپ حیدر آواد میں رہتے ہیں اس لیے سونے کا سحاسن کس نے بنایا اور اس کے پیچھے سونا کس نے لگوایا یہ تو آپ کو شاید بتا ہوگا لیکن اس سے کہیں گناہ زیادہ بڑا کام جس نے کیا ہے آپ کو اس کا نام بھی نہیں بتا ہوگا شرڈی میں پہلا وڑا ساٹھے جی نے بنوایا وہ ساٹھے وڑا کہلایا دوسرا وڑا کاکا صاحب دیکشت نے بنوایا وہ کاکا صاحب دیکشت کے نام سے دیکشت وڑا کہلایا تیسرا وڑا جس میں بابا کا شریر آج آرام کر رہا ہے وہ بوٹی وڑا ہے سمادھی مندر جو ہے لیکن ایک اور وڑا ابھی بنا ہے جس میں ایک وقت میں کوئی چودہ ہزار پلگرمز ایک چھت کے نیچے ایک بار میں رہ سکتے ہیں وہ بنوایا ہے ایک ایسے وقتی نے جو اپنا نام کبھی بھی سامنے نہیں آنے دینا چاہتا ان کے نام کی وہاں تختی بھی بڑے مشکل سے لگوائی ہے سنستان نے وہ اپنے نام کی تختی تک وہاں نہیں لگوانے دینا چاہتا ایک سو گیارہ کروڑ روپے انہوں نے اپنے پاس سے اس وادے کے لیے سنستان کو نہ صرف دیئے بلکہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے سویم دو سوا دو سال تک دھوپ چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نہ جانے کتنے کورٹ کیسز کا سامنا کر کے اس وقتی نے وہاں وہ وادہ بنوایا اور جب یہ اتنا بھوے وادہ بن کر کے تیار ہو گیا تو سنستان ایک بارگی اس پشوپیش میں تھا کہ یہ وادہ اتنا مہنگا بنا اس کا مینٹیننس ہی مہینے کا لاکھوں روپے آئے گا ہم اس کو چلائیں گے کیسے بڑی مشکل سے وہ وادہ ہینڈوور ہو پایا سنستان کو وہ سائیں آشرم کیا لاتا ہے آج کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن اس وقتی نے جب یہ کیا تو نہ میڈیا کو کوئی انٹرویو دیا نہ کوئی بہت بڑا فنکشن کیا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس کے چوکیدار ہیں جب آپ کسی کو اس ایکسس سرپلس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرلو نا منع نہیں ہے کبھی بھی ایکسس سرپلس سے جب آپ کسی کے چہرے پر مسکان لے کر آتے ہیں تو سائیں کی سچی پوجہ ہوتی ہے اور یقین مانیے اچھا کام کرنے سے نہ دھن کم ہوتا ہے نہ لکشمی کہیں آتی ہے وہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آتا ہے کئی گناہ لوٹ کر کے آتا ہے پیپل سے گیو 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 یہ کتھا کہتی ہے دوگے تو ملے گا نہیں دوگے جو ہے وہ کسی کام نہیں آنے والا تلسی پنچھن کے پیے گھٹے نہ سریتا نیر دھرم کیے دھن نہ گھٹے سہای کرے رکھو بیر تلسی داس نے کہا بھی ہے کہ پنچھی کے پینے سے ندی کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا اسی طرح دھرم کرنے سے دھن کبھی نہیں گھٹتا کیونکہ رکھو بیر سہایتہ کرتے ہیں جتنا ہو سکے کریے بس شرط ہے دھن نیتی سے کمائے ہوا ہونا چاہیے اور یہ کتھا جہاں جاتی ہے وہ یہی چیز کہتی ہے دھن کماؤ نیتی سے سماج میں رہو ریتی سے اور سائن سے پریم کرو پریتی سے بس اتنا سا ہے اگر یہ تین کام کر لیے تو جیون سفل یہ کتھا کا آئوجن سفل اور سائن کا نام لینا سفل کام ختم اتنا اگر کر لیا تو اب ایمان ہم وہی پہ بات کر رہے تھے یہ بابا کی خاصیت ہے کتھاؤں میں سے کتھائیں نکلتی جاتی ہیں کتھائیں بنتی جاتی ہیں ان سے کہنا کہ یہ اپنا اب ایمان چھوڑ دیں تب میں ان کے مادھیم سے اپنی جیونی سویم لکھوں گا دابولکر جی نے بابا کی کرپا سے انیس سو گیارہ سے نوٹس اکھٹے کرنا شروع کیے بابا نے سمادھی لی انیس سو اٹھارہ میں ان نوٹس کو جمانے کا کام شروع کیا دابولکر جی نے بابا کی سمادھی لینے کے بعد کوئی دو سو ایک سٹھ لیلائیں اس ستھ چرتر میں بابا کی دی ہوئی ہیں انیس سو تیئیس سے دابولکر جی نے ان کو لکھنا شروع کیا گے شکل میں گانے جانوالی شکل میں جس کو مراتھی میں اووی کہا جاتا ہے جس کو ہم چند روپ کہہ سکتے ہیں ورسز پوئٹک فارم میں لکھنا شروع کیا اور وہ ویقتی یاد رکھئے وہ ویقتی جو کی ماتر پانچویں کلاس تک پڑھا تھا جب اس نے انیس سو اٹھائیس میں اپنے پران تیاغیں اس کتاب کے چھپنے سے پہلے انیس سو تیئیس کے دسمبر ماہ کی سائن لیلہ پترکہ جو کی سنستان چھپتا ہے اس میں اس کے انش چھپنا تب شروع ہو گئے تھے لیکن کتاب کی شکل میں یہ تب نہیں آئی تھی انیس سو اٹھائیس میں دابولکر جی نے اپنے پران تیاغ دیئے آخری ادھائے بچا ہوا تھا اس کو بابا کے خاص بابا کا بالک جسے کہا جاتا ہے بیوی دیو جو کی دانوں کے ماملتدار تھے انہوں نے آخری اس کا ادھائے اپسنہار کا لکھا اور انیس سو انتس میں شری سائن سچرطر دابولکر جی کے نام سے ہی پرکاشت ہوئی اور وہ ویقتی بابا کی مہربانی کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو صرف پانچوی کلاس تک پڑھا تھا اس نے اس سچرطر میں نو ہزار تین سو آٹھ اوویوں کی رچنا کر کے بابا کا سچرطر لکھا بابا کی کرپا سے بابا کی مہربانی سے اور جب یہ چھپ کر کے تیار ہوا تو وہ ویقتی اس دنیا میں موجود نہیں تھا لیکن آج بھی لوگ اس سچرطر کو پڑھ کر کے سائن کو جانتے ہیں مانتے ہیں سمجھتے ہیں دن بھر نجانے کتنے لاکھوں لوگ اس کا ادھیان کرتے ہیں پانچوی کلاس تک پڑھا والا بوجھتنا تیری مہربانی کا ہے بوجھتنا کہ بوجھا اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ بوجھا اٹھانے کے قابل نہیں ہوں میاں تو گیا ہوں مگر جانتا ہوں تیری در پہ آنے کے قابل نہیں ہوں تیری مہربانی کا ہے بوجھتنا تیری مہربانی کا ہے بوجھتنا زمانے کی چاہت نے ہم کو رولایا زمانے کی چاہت نے ہم کو رولایا مگر تیرا نام زوباں پر نہ آیا مگر تیرا نام زوباں پر نہ آیا مگر تیرا نام زوباں پر نہ آیا گناہگار تیرا شرم سار ہوں میں گناہگار تیرا شرم سار ہوں میں کہ نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں تیری مہربانی کا ہے بوجھتنا تیری مہربانی کا ہے بوجھتنا موسیقی موسیقی تمنہ یہی ہے کہ سر کو جھکا کر تمنہ یہی ہے کہ سر کو جھکا کر تمنہ یہی ہے کہ سر کو جھکا کر تیرا درس ایک بار جی بھر کے کر لوں سوا آس بندو کے اے میرے مالک سوا آس بندو کے اے میرے سائیں میں کچھ بھی نبھانے کے قابل نہیں ہوں کچھ بھی نبھانے کے قابل نہیں ہوں تیری مہربانی کا ہے مجھے تنا تیری مہربانی کا ہے مجھے تنا موسیقی یہ مانا کی داتا ہے تُو ہر جہاں کا مگر جھولیاں میں پھیلاؤں تو کیسے مگر جھولیاں میں پھیلاؤں تو کیسے جو پہلے لے دیا ہے وہی کم نہیں ہے جو پہلے لے دیا ہے وہی کم نہیں ہے اسی کو اُٹھانے کے قابل نہیں ہوں اسی کو اُٹھانے کے قابل نہیں ہوں تیری مہربانی کا ہے مجھے تنا کہ بوچھا اُٹھانے کے قابل نہیں ہوں میں آ تو گیا ہوں مگر جانتا ہوں میں آ تو گیا ہوں مگر جانتا ہوں تیری در پہ آنے کے قابل نہیں ہوں تیری مہربانی کا ہے وہ جتنا 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 ہم سب اسی کی مہربانیوں کے تلے جی رہے ہیں وہی داتار ہے بڑی سندر قطعہ آتی ہے جو اتفاق سے اس سچرطر میں پڑھنے میں نہیں آتی بابا جب شرڈی میں آئے کم کرو یار ایفیکٹ اتنا کیوں درخوا ہے سپیچ کے ٹائم پر تب صرف بجن میں رکھو اس کو ادھر مت رکھو بابا جب شرڈی میں آئے محلسہ پتی نے ان کا سواگت کیا یہ کہانی ہم جب بھی سمیہ ہوگا تب اس پہ جائیں گے محلسہ پتی کے دو ابھن مطر تھے اپا جوگلے اور کاشینات شمپی محلسہ پتی تروز بابا کے ساتھ مسجد میں ہی سوتے دن بھر کاشینات شمپی اور اپا جوگلے بابا کی باقی ضرورتوں کا دھیان رکھتے کاشینات شمپی کپڑے کا بیاپاری تھا وہ کپڑے خریدنے شرڈی کے آس پاس کے گاؤں میں جو ہارٹ لگتی تھی اس میں جاتا تھا اس کا ایک گھوڑا تھا جس میں وہ ان گاؤں میں جاتا اور سانج ڈھلتے ڈھلتے نوٹ آتا ایک بار کی بات ہے کاشینات شمپی کو ہارٹ میں بہت دیر ہو گئی رات ہو چلی تھی بہت سارا دھن اور کپڑا اس کے پاس تھا بابا نے اس کو ایک آدھا تا ڈلوا دی تھی جو شکر ہوتی ہے اس کا چورا بنا کے جس کو ہم لوگ بورا کہتے ہیں یا برادہ کہتے ہیں شکر کے اس کو ایک وہ تھیلی میں رکھتا اور جہاں بھی جاتا وہاں وہ چیٹیوں کے لیے اس کو تھوڑا سا برادہ اس تھیلی میں سے گرا دیتا اس دن کی بات ہے رات ہو چلی تھی آدھے رستے میں اس کو کچھ لٹیروں نے گھیر لیا کاشینات شمپی کو کاشینات شمپی کی خوب لڑائی ہوئی بہت ویرتہ سے مقابلہ کیا لیکن کاشینات شمپی اکیلا تھا اور ان لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی اس کا دھن کپڑا سب چھین لیا اس کی کمر میں یہ تھیلی بندھی ہوئی تھی شکر والی ان لوگوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی کاشینات نے اپنے ہاتھ کی پکڑ اتنی مضبوط کر رکھی تھی کہ وہ چھڑا نہیں پا رہے تھے ادھر کاشینات کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور مسجد میں جب محلسا پتی اسی سمئے پر بابا کے پاس سو رہے دیکھا بابا اچانک ویاکل ہو کے اٹھ گئے اور بابا چلا رہے تھے بس کرو مت مارو بس کرو مت مارو وہاں کاشینات بڑی مشکل سے اس برادے کی تھیلی کو بچا پایا کسی نے اس کے سر پر بہت زور سے تلوار ماری اور وہی پر وہ ڈھیر ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ تھیلی سختی سے جکڑی ہوئی تھی سورج اس اخنرے کو نکلا گاؤں کے کچھ لوگ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اس کو دیکھا یہ لہو لہان پڑا تھا اس کے سر میں سے خون نکل رہا تھا اور یہ گھٹنا بالکل سچی ہے کیونکہ شیرڑی کے پاس کے پولس تھانے میں اس کی ریپورٹ اور کاشینات شمپی نے جس بہادری سے ان لٹیروں کا مقابلہ کیا اس کے چلتے اس سمیں کی سرکار نے کاشینات کو سوورڈ آف آنر پیش کیا تھا سویر اے کاشینات شمپی وہی پر لیٹا ہوا تھا بے سدھ پڑا تھا گاؤں والے آئے اس کو اسپطال اٹھا کر کہ لے جان لگے بہت کے پاس لے جائیں کیا کریں آپس میں چرچہ ہونے لگی اس نے بالکل ادمری حالت میں کہا کہ مجھے تو اپنے سائن کے پاس شرڈی میں لے جائے سب نے اس کو بہت سمجھایا اس نے نہیں مانا خون نکلتا جا رہا تھا اس کو بابا کے پاس مسجد میں لایا گیا اس کے زد مان کر کے بابا نے اپنے علاج سے اس کو ٹھیک کر دیا اصلی قطعہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کاشنات شمپی بابا کے اس پریم سے اتنا ویبھل ہو اٹھا کہ اس نے روز ایک نشچت دھنراشی بابا کو دینے کی من میں دھان لی بابا نے اس کو خوب منع کیا بابا نے دکشنہ تب نہیں لیتے تھے اور بعد میں جب لینا شروع کی تو جب شامہ نے بابا سے پوچھا کہ بابا یہ تم لوگوں سے دکشنہ کیوں لیتے ہو بابا کہتے تھے میں دکشنہ نہیں لیتا یہ تم مسجد مائی ہے جو اپنا ادھار مانگ رہی ہے بابا دکشنہ نہیں لینا چاہتے تھے کاشنات شمپی سے بہت منع کیا لیکن روز وہ بابا کے پاس آ کر کہ زبردستی رکھ دیتا تھا یہ کرم چلتا رہا وہ دیتے رہے یہ لیتے رہے کاشنات شمپی کہ من میں اب یہ بھاو اتپن ہونے لگا کہ میں داتا اور سائیں باتا بابا نے تب جو کھیل کیا وہ یہ کیا کہ کاشنات شمپی کی دھن دولت دیرے 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 کچھ مہینوں میں بلکل ختم ہو گئی اور اس کے پاس بابا کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا اسی مایوس حالت میں وہ بابا کے پاس آیا وہ کہتا ہے سائیں میں تمہیں کچھ نہ دے پاؤں گا بابا نے اس سے کہا دکھ کیوں کرتا ہے پگلے میں نے تو تجھ سے کبھی مانگا نہ تھا تو ہی دینا چاہتا تھا تو نے دیا اسی میں سے تو تو نے دیا جو اس پروردگار نے تجھے دے رکھا اسی کا دیا تو اسی کو چکا رہا تھا کس ابھیمان میں جی رہا تھا کاشنات شمپی کی سمجھ میں آگئی اور جب کاشنات شمپی کی سمجھ میں آگئی تو بابا نے دوبارہ سے ایسا کرم رچا کہ اس کے پاس پہلے جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا موسیقی